موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی چکن تکہ اون سٹوو یعنی کہ چولے کے اوپر چولے کے اوپر تکہ بنانا بہت ہی اسان ہے اور آپ کو بہت ایزی لگے گا بنانا اس کے لئے جو چیزیں چاہیے میں آپ کو وہ پہلے بتا دیتی ہوں چکن تکے میں جو مجھے چاہیے وہ نمک ہے یہ ٹیسٹ کے حساب سے ہی چیزیں ہیں حلدی ضرور ڈالتی ہوں میں تھوڑی سی ریڈ چلی ہے یہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق آپ ڈالیں دہی دو ٹیبل سپون ہے ایک کلو چکن کے لئے دو ٹیبل سپون اور یہ ایک کلو بون لیس چکن ہے چاہے تو آپ ہڈی والا بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ بون لیس بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے دہی ڈال دیا ہے سب سے پہلے پھر ریڈ چلی ہے یہ یہ بھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیں جتنا سپائسی آپ کو چاہیے بس اتنا ہی رکھیں ضروری نہیں کہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے تو آپ بھی ایک ٹیبل سپون ہی ڈالیں نمک بھی آپ ضرورت کے مطابق ڈالیں ڈال کے چیک کر لیں جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی رکھیں تھوڑا سا اگر بعد میں آپ کو چاہیے تو پھر ڈالنے حلدی ڈالنے یہ بھی آپ کی مرضی پہ ہے لیکن حلدی جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس لئے میں اس کو بھی تھوڑا تھوڑا یوز رکھتی ہوں ہار کھانے میں یہ چاریں چیزوں جو ہے نا یہ میں نے مکس کر لینی ہے اس کے اوپر سارے پیسیز کے اوپر اچھی طرح مکس ہو جائیں بعض لوگ ہاتھ سے بھی مکس کر لیتے ہیں وہ بھی اچھی طرح مکس ہو جاتے ہیں لیکن آپ سپون کے ساتھ بھی مکس کرنا چاہیں تو ایزی مکس ہو جائیں گے ہڈی والے کا تھوڑا ہوتا ہے وہ ہاتھ والے سے ہی اگر مکس کریں ہاتھ سے تو زیادہ اچھا ان کے اندر مسالہ جاتا ہے لیکن یہ بون لیس ہے تو یہ آپ سپون کے مدد سے بھی آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ یہ دیکھیں سب مکس ہو گیا اس کے اندر اور سب مسالہ جو ہے ایک ایک پیس کے اوپر آ گیا اب میں کیا کرتی ہوں میں صبح اگر اس چکن تکے کو بناموں گی تو میں رات کو اس کو بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں صبح جو میں نے کام کرنا ہے وہ یہ مسالے ہیں جو میں نے حمام دستے میں پیسنے ہیں یہ دیکھیں حمام دستے میں میں اس کو پیس ہوں گی مکسی میں میں نہیں گرانڈ کرتی کیونکہ اس کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے اور وہ پتلہ بن جاتا ہے مسالہ اس طرح پیسنے سے کیا ہوگا کہ مسالہ جو ہے وہ میرے تکوں کے اوپر اوپر ہی رہے گا گرے گا نہیں اور بہت مزے کا بنے گا اس کا ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا آئے گا یہ میں نے ثابت دھنیا ادرک گرین چلی تھی جو میں نے اس کے اندر پیس لینی ہے یہ بھی جلدی ہو جاتا ہے پیس آ جاتا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ بھی بس آپ نے اس کو تھوڑا بریق سا پیسنے جو ہمارے ایک ایک بوٹی کے اوپر آپ ٹماتر ڈالیں چاہے تو آپ بعد میں نیمبو بھی اس کے اوپر نچوڑ سکتے ہیں لیکن ٹماتر کا بھی ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سارا اس کی اندر سے جو پیسا ہوا مسالہ تھا وہ میں نے نکال لیا ہے اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو مکس کروں گی اس کو بھی اچھی طرح آپ مکس کریں سب یعنی کے بوٹیوں کے اوپر سب ایک ایک پیس کے اوپر آ جائے آپ کا مسالہ آپ نے بہت طریقے سے چکن تکے بنائے ہوں گے لیکن آپ اس طریقے سے بھی بنا کے دیکھئے یہ جس طرح میں نے آپ کو مسالہ بتایا نا ابھی کوٹ کے ڈالنے کا اس کا بھی دیکھئے گا کتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے سابت دھنیا جو ہے وہ بھی کرنچی کرنچی موہ میں آئے گا اور اچھا لگے گا ٹماتر ہے اس کا بھی ٹیسٹ الگ لگے گا اب یہاں پہ اگر آپ نے ٹماتر نہیں ڈالنا تھا تو یہاں پہ آپ ایک نیمبو نچوڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ابھی ہم مکس کر رہے ہیں نا اس دوران یہ سارا اچھی طرح مکس کر لیا میں نے اس کے اندر دیکھیں ایک ایک پیس کے اوپر مسالہ جو ہے وہ چپک گیا ہے کوٹے ہوئے مسالے کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ پیسیز کے اوپر چپک جاتا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے وہ برش کی مدد سے بعد میں نہیں اوئل لگانا میں اس کے اندر پہلے ہی تھوڑا اوئل ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں اس کے اندر اوئل پہلے ہی مکس کروں گی جو بعد میں ہم بار بی کیوں کے اندر لگاتے ہیں نا بار بی کیوں بناتے ہوئے ہم برش کی ساتھ اوئل لگاتے ہیں وہ نہیں لگانا میں نے پہلے ہی میں نے اس کے اندر اوئل ڈال دیا اور اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارے جو چکن کے پیس ہے نا وہ جلیں گے نہیں اور بہت اچھے سے جوسی جوسی بنیں گے سخت نہیں ہوں گے یہ گریل ہے بار بی کیوں گریل جو کرتے ہیں وہ گریل ہے میرے پاس اس کے اندر میں نے سارے پیس رکھ لینے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ ایک کلو بون لیس چکن کے اسی وقت ٹکے بنائیں یا پھر آپ دوپیر کو اگر آپ نے کچھ بنائیا ہے تو کچھ رات کو بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی پہ ہے یہ ٹکے بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ ٹکے کبھی بھی ہسانی کے ساتھ بنا سکتی ہیں لیڈیز جو ہم گھروں میں کام کرتی ہیں اپنے کچن کے وہ جو بار بی کیوں ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے جینٹس نہیں تیار کرنی ہوتی ہے کولے گرم کرنے ہیں اس کو گرم کر کے پہانا ہے دھوا نکالنا ہے سب کچھ اس کے بعد یہ گریل ہم اوپر رکھتے ہیں اور ٹکے وغیرہ تیار کرتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ آپ خود جب چاہے آپ کی مرضی ہو آپ بنا سکتی ہیں کبھی کیا ہوتا ہے بچے بعض جو ہے نا وہ دوسری طرح کوئی بھی طرح کا چکن بنا ہوا سالن میں وہ نہیں کھاتے میرے بچے اسی طرح کرتے ہیں لیکن یہ جو اس طرح ٹکے میں چکن بنا ہوتا ہے نا یہ کھا لیتے ہیں تو پھر کبھی بھی ان کی فرمائش ہو تو میں اس طرح بنا لیتی ہوں اب یہ دیکھیں ایک چیز اور جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ سٹینڈ ہے لوہے کا یہ سٹینڈ ہے جو میں نے اس کے نیچے چولے کے اوپر رکھا تھا برنر کے اوپر برنر کے سائیڈ پہ یعنی کہ ایک میں نے گریل اٹھا لی تھی اس چولے کی اور اب میں نے سٹینڈ رکھا بیچ میں میں نے برنر کے اوپر تھوڑے سے کولے بھی رکھ لی ہے چائے تو رکھیں چائے تو نہ بھی رکھیں مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو سٹینڈ ہے نا اس کے اوپر میں نے گریل رکھ دی بار بی کیو گریل کے اوپر جو چکن میں نے ڈالا اور یہ میں نے گریل اس کے اوپر رکھ دی ہے اب میں نے چاہے ہاتھ میں چھوڑ دوں ادھر ادھر دوسرا کام کر لوں یہ سلو آنچ پہ پکتے رہیں گے پہلے کیا ہوتا تھا جب میرے پاس یہ سٹینڈ نہیں تھا تو میں پکڑ کے ہی رکھتی تھی اس گریل کو اور پھر سلو آنچ پہ پکڑ پکڑ کے ہی رکھنا اور پھر میں نے اس کے تکے تیار کرنے تو تھوڑی مشکل ہوتی تھی کیونکہ بچوں کی فرمائشیں کبھی بھی ہو سکتی ہیں جی یہ کھانا ہے تو وہ کھانا ہے دوسری طرف میں نے یہ دیکھیں اوائل ڈالا ہے ایک طوے پہ اس میں میں نے شملہ مرچ اور تھوڑا سا پیاز چکور کٹا ہوا ہے وہ میں نے اس کے اندر فرائی کر لینا ہے یہ تکوں کے ساتھ بہت مزہ دیتے ہیں کھانے میں چاہے تو آپ ذرا سا اس کے اندر نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا فرائی کرنا ہے سلو آنچی رکھنی ہے اس کی بھی تیز نہیں کرنی کیونکہ اس میں تھوڑا پیاز بھی پک جائے گا فرائی ہو جائے گا اور یہ جو شملہ مرچ ہے یہ بھی ہاف فرائی ہو جائے گی فل فرائی تو شملہ مرچ ویسے بھی اچھی نہیں لگتی ہاف فرائی ہو ہاف ہی پکی ہو تو ہی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں دوسری طرف ہمارے جو ٹکیں ہیں وہ خود بخود ریڈی ہو رہے ہیں پکڑنے کے جھنڈٹ سے میں بچی ہوئی ہوں جب سے میں نے یہ سٹینڈ مائنڈ میں لائی ہوں تب سے میرے یہ ٹکیں جو ہیں نا وہ بہت اچھے سے اور آرام سے تیار ہو رہے ہیں آپ کے پاس یہ سٹینڈ ہے تو آپ یوز کر لیں نہیں ہے تو بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے گملے کے نیچے ہم رکھتے ہیں گملے کو انچا کرنے کے لیے لیکن یہ سٹینڈ میں نے سیپرٹ ایک رکھا ہوا ہے اپنے صرف کچن میں اپنے یہ بار بی کیو کرنے کے لیے اور آگ کا خیال رکھیں کہ آگ میں نے بہت تیز نہیں رکھی ہوئی نیچے سلو آنچ پہ ہی یہ بنیں گے سلو آنچ پہ ہی پکیں گے اور بہت مزے کے لگ رہے ہیں آپ دیکھیں کتنے اچھا سا اس کا لوک آ رہا ہے دوسری طرف یہ جو شملہ میرچ اور پیاز ہے وہ بھی فرائی ہو رہا ہے یہ پورا آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ریڈی ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ تیار کر کے رکھ لیا اور میں نے ڈیش میں ڈال دیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا نہیں یہ سارا اسی وقت کام ہو رہا ہے جو میں ابھی کر رہی ہوں اور آپ کو سیم دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئل میں نے ڈال رہا تھا نا وہ اس کی بوٹیوں کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا بعد میں برش سے آئل لگانے سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی اس کے اندر آئل ڈالیں اور اس سے کیا ہوگا آپ کا جو چکن ہے وہ بہت جوسی جوسی بنے گا اور بہت اچھا سفرائی ہوگا بلکل نزدیک کر کے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ان کی جو شکل ہے وہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے چکن تکے کی سلو آنچی رکھنی ہے کیونکہ تھوڑے فاصلے پہ ہی ہم رکھیں گے تو ہمارا چکن اچھا بنے گا اور اندر سے بھی پکے گا اچھی طرح پک جائے گا اور بہت مزے کی بنیں گے دیکھتے جائیں آپ ابھی اس کو بنانے میں کوئی پندرہ بیس بیس تک تو منٹ لگتے ہی لگتے ہیں بیس سے پچیس منٹ تک ہی آپ بنائیں پچیس منٹ تو لگیں گے لگیں گے کیونکہ پیسز ہیں یہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں سلو آنچ رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائیں لیکن باربی کیو چکن جو ہم کرتے ہیں اس سے یہ بہت جلدی بنیں گے باربی کیو چکن جو باہر ہم بناتے ہیں نا اپنی انگیٹھیوں پہ باربی کیو پہ یہ دیکھیں یہ میرے تکے ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں یہ میں نے سارے نکال رہی ہیں اور جو میں نے پیاز اور کیپسکم فرائی کیا تھا نا اس سے میں نے ڈیکوریٹ بھی کر دی ہے یہ دیکھیں سارے میں نے اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر دی ہے میرے پاس دھنیا پدینے کی چٹنی ہے اس کے ساتھ بھی آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں خالی بھی کھا سکتے ہیں اور دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ جو شملہ میرچ اور پیاز ہے اس کا بھی ٹیسٹ آپ کو بہت اچھا آئے گا یہ تکے گرم گرم ہی کھانے کا مزہ آتا ہے جیسے بنائیں فوراں ہی آپ سب بیٹھ کے کھائیں بچوں کو فوراں دیں بنائیں ضرور آپ ٹرائی کریں نیو دیکھنے والے جو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بڑی آسان سی ویڈیو ڈالوں گی آسانی سے آپ کو کھانا بنانا سکھاؤں گی پرانے دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی